اسلام علیکم ناجرین آپ کا میجمان اسماعیل خان آپ کی خدمت میں حاجر ہے بتا دیں کہ ڈیپو ہالڈر سہید تین پر کیس درج دراصل نوہ جلے کے تھانہ روج کا میو پولیس نے گاؤں بیڑے لاکی کے ڈیپو ہالڈر سہید تین لوگوں کے خلاب دھوکہ دڑی سہید ویبین دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے کیبینیٹ منتری ایوام نوہ گریوینز کمیٹی کے عدیخ بنواری لال دوارہ ڈیپو ہالڈر کے خلاب مقدمہ درج کرنے کے لیے 22 مارچ وہ آدیش دیے گئے تھے اس کے بعد بھی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا وہیں سومبار کو امرو جالا اکبار نے منتری کے آدیش کے بعد بھی ڈیپو ہالڈر پر کیس نہیں سیڑ سے پر مقتہ سے خبر پرکاست کی تھی جس کے بعد گمبیٹا سے لیتے ہوئے سومبار کو ہی روج کا میو پولیس نے دھوکہ دڑی کے تحت اے ایف ایسو ویجے گمار کی سکایت پر ڈیپو ہالڈر پر ویج آلم ماہ منجیدہ اور بھابی روبین نوانسی بیڈلاکی کے خلاف مقدمہ درج کر آروپیوں کی تلاثر کر دی ہے محمد عظلم نے بتایا کہ گاؤں کا ڈیپو ہالڈر پر ویج آلم نے اپنی ماہ اور بھابی کا نام انہے لوگوں کے راسن کارڈ میں درج کروا رکھا ہے وہیں اپنی ماہ اور بھابی کا انگوٹھا لگا کر راسن ہڑپ لیتا ہے انہوں نے اس کی سکایت جلہ اپائیو سے کی اس کے بعد ڈی سی نے ڈیپو ہالڈر پر لگے آروپ کی جانچ اترکت اپائیو پرتک ہڈا کو سوپی تھی اے ڈی سی نے اپنی جانچ میں ڈیپو ہالڈر دوسی پایا تھا انہوں نے نو اکٹوبر دوہجار بیس کو اپنی جانچ ریپورٹ سوپی جلہ اپائیو نے ڈیپو ہالڈر کے خلاف نیم انوسار کارروائی کرنے کے آدیس دیئے ڈی ایف ایسی فوڈ اینڈ سپلائی ویباگ کے اے فیسو ویجے کمار کو سترے نومبر دوہجار بیس کو بھیجے پتر میں ڈیپو ہالڈر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے آدیس دیئے تھے ساہیہ خات ایوم اپورتی ادھیکاری نے بھی دس مارچ دوہجار اکیس کو پرویش کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی سفارش کی تھی تھانہ پر بھاری کا کہنا ہے کہ فوڈ اینڈ سپلائی ویباگ سے پتر ملنے کے بعد سومبار کو گاؤں بڑھلا کی نیوازی ڈیپو ہالڈر پرویش عالم اور ان کی ماں اور ان کی بھابی کے خلاف دھوکہ دھڑی سہیت اندھاراؤں میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں اگر آپ بھی ڈیپو ہالڈر ہیں اور آپ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں تو ہو جاؤ ستر اگر آپ نے کوئی بھی گڑھ بڑی کی اور گاؤں والوں نے آپ کی سکایت کر دی تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے آپ کو جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے اور کیونکہ یہ مہماری کرونا بیماری میں یہ جو راسن آتا ہے یہ گریبوں کے لیے آتا ہے اور سرکار اور پرساسن ان پر بہت جوڑ دے رہا ہے بہت دھیان دے رہا ہے کہ گریب تک راسن پورا پہنچے تو دوستو آپ کی کیا راہ ہے اس خبر کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں